میرے دوستو بزرگو عزیزو سارے ہدایت کا خلاصہ وہ اتباع سنت ہے دیس عمل میں اتباع سنت نہیں ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے واقعی اتباع سنت اصل ہے جو عمل خلاف سنت ہے وہ قابل قبول نہیں ہے یہ جگہ آپ نے فرمایا یہ نماز کا طریقہ ہے اس لیے تین مرتبہ دوہر آیا نماز پڑھنے والے کو جب تک اس کی نماز آپ کی نماز کے طریقے کا مطابق نہ ہو گئی آپ فرما دے جیسلی تو انہ کلمت سلی نماز پر اس نے نماز نہیں پڑھی جس طرح اتباع سنت عبادت میں ہے اس طرح اتباع سنت عادات اور ضروریات میں بھی ہے کیونکہ یہ حققت ہے کہ جس عمل کو خلاف سنت کیا جائے گا اس عمل کی خاصیت ظاہر نہیں ہوگی ہر عمل کی خاصیت ہے ہر عمل کی خاصیت ہے جس عمل کو خلاف سنت کیا جائے گا اس عمل کی خاصیت ظاہر نہیں ہوگی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کام یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے نہیں کوئی کام کسی طرح نہیں ہزتا سوائے طریقہ سنت کے کیونکہ مقصد کا حاصل کرنا اصل نہیں ہے مقصد کا حاصل کرنا اصل نہیں ہے بلکہ اس مقصد تک سنت کے راستے سے پہنچنا اصل ہے اتباع سنت اصل ہے حصول مقصد اصل نہیں ہے کیونکہ حاجت کا برا ہونا کامیابی نہیں ہے حکم کا برا ہونا کامیابی ہے حاجت کا برا ہونا کامیابی نہیں ہے اگر نکاح شادی کرنا ہی حکم ہے تو کوئی قوم اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو شادی نہ کرتی ہے دنیا کا کوئی حیوان ایسا نہیں جو بچوں کو پیار نہ کرتا ہو بچوں سے نہ کھیلتا ہو شادی نہ کرتا ہو مقصد تک وہ بھی پہنچتے ہیں مقصد تک وہ ہی پہنچتے ہیں شہوت ان کے اندر بھی ہے صرف اتباع سنت ہی فرق ہے حیوان اور انسان کے حاجت کے برا کرنے میں حیوان انسان کے حاجت کے برا کرنے میں صرف صرف سنت کا فرق ہے اگر خلاف سنت ہے تو حیوانیت ہے کیونکہ جانور بھی اپنی خواہش کو برا کرنے مقصد تک پہنچتا ہے اگر سامنے یہ ہے کہ بس شادی مقصود ہے نہیں بلکہ آپ کا طریقہ مقصود ہے تو میں نے عرض کیا دیس عمل کو خلاف سنت کیا جاتا ہے اس عمل کی خاصیت ظاہر نہیں ہوتی اگر نماز خلاف سنت ہے تو نماز کی خاصیت ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ نماز بن قرآن سے یقین لوگ کی لئے اسی طرح کے نکاح اور شادی میں کوئی عمل خلاف سنت ہوا ہے تو وہ شادی اس کی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ وہ شادی کو بگاڑا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ زمانے میں لوگ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پا دیں باوجود محسن ہونے کے باوجود شادی شدہ ہونے کے کیونکہ شادی کا عمل خلاف سنت ہوا ہے اس کی خاصیت ظاہر نہیں ہوگی جس عمل کو بھی خلاف سنت کرے گا اس عمل کی خاصیت ظاہر نہیں ہوگی